بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علیشہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چالل ناظرین بات کریں گے کہ اب ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ایکس آفیسر کی جو کہہ رہا و انوار انہوں نے جسٹیٹمنٹ دیا ہے بے نظیر کے قتل کے حوالے سے پرویز مشرف کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں ریویل کر دی ہیں جس نے اب ایک کہہ لیں کہ اس مرڈر کیس کی جو تحقیقات تھیں اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کنفیوز کر دیا لوگوں کو کہ رادر اس ٹائم کیا چیز پورٹر کرنے کے کوشش کی جا رہی تھی یا یہ جو پریشر وہ رحمان ملک پہ جو انہوں نے بات کر دیا کیونکہ رحمان ملک اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے اس کا اب ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا یہ تمام دیٹیلز آپ کو ملیں گی ہمارے ویڈیو ہمارے ویڈیو میں تو ہمارے چینل کو لائک کریں شوئی کریں سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پرس کرنے میں ساتھ جڑے رہے ہیں بیرہ زیر بھوٹر دوہزار ساتھ ستہائیس دیسمبر کو ایک بوم بلاسٹ سوسائیڈل بوم بلاسٹ میں راول پنڈی میں انتقال کر گی حالات کشیدہ ہو گئے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے لوگوں نے شور شرابہ کیا بڑے ہنگام آرائی ہوئی پیپلز پارٹی کی جانب سے زہدارے کی جانب سے بہت زیادہ اس چیز کو بولا گیا پھر اس کی تحقیقات کے لیے ایک جی آئی ٹی بنائی گئی جس کو کہتے ہیں جوائن انویسٹیگیشن ٹیم اس ٹیم کا حصہ تھے جی ایک بنیامین آفیسر تھے اور ایک راو انوار راو انوار کے بارے میں بات کر رہے تو ان کے حوالے سے بہت سے جالی پولس کیسز ہوتے ہیں ان چیزوں پر بھی ان کا رہا ہے اور ان کی کہا جاتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سے کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بہت کلوز کوپ ہے یعنی بہت کلوز آفیسر پولس والے یہ ان کے ساتھ ہیں ڈال جائیں لیکن خیر اب راو انوار چونکہ اب بیل پہ ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دے دی ہیں جو سننے کے بعد ایک دم اس چیز پہ سب کو سوالیاں نشان کھڑا ہوئے کہ بے نظیر کا اصل قاتل تھا کون اور انویسٹیگیشن میں اتنا خلل کیوں ڈالا گیا آپ نے دیکھا ہوں کہ پچھلے دنوں بکتاور بھٹو نے ایک ٹویٹ کی تھی پرویز مشرف سے ریلیٹڈ اور انہوں نے کہا تھا کہ ان شورٹ اس میں یہی تھا کہ ہم منظوم نہیں کرتے کہ وہ پاکستان آئے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں خیر آگے پڑھتے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اب اس چیز میں جو رانوار نے ایڈیشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب جی آئی ٹی کی پوری ایک دستخط کرنے ہوتے ہیں جتنے میمبرز ہوتے ہیں اس ٹیم کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد وہ دستخط کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر دستخط نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے دستخط نہیں کیے اور وہ دستخط جو نہیں کیے جبکہ ان پر پریشر ڈالا گیا رحمان ملک کے جانب سے اس وقت کے وزیر داخلہ تھے رحمان ملک جو کہ اب اس دنیا میں حیات نہیں ہیں اور انہوں نے پریشر ڈالا کہ مشرف کا نام اس کیس میں انوالو کیا جائے اس کی ڈیٹیلڈ میرے پاس ہے اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ راو انوار نے جو چیزیں کلیر کی ہیں چونکہ یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ رد عمل سامنے آیا وہ رد عمل بھی آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن اس وقت میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ سابق سینئر پولیس آفیسر ہے راو انوار انہوں نے انڈیریکٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ مشرف کا نام بس پریشر میں آکے انوالو کیا گیا تھا میں نے پریشر میں آکے ڈالتا جبکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کہا اور ہم پر پریشر ڈالا اور میں نے ان کو یہ کہا تھا میں تب تک مشرف کا نام اس چیز میں نہیں انڈالج کر سکتا جب تک میں اس کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لے لیتا اس حوالے سے کہتے ریمان ملی کو بلایا گیا اور مشرف کا نام بغیر سٹیٹمنٹ کے میں نہیں ڈال سکتا تو انہوں نے یہ بات بکھی پھر سابق سیدھا جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جب ان کو اس چیز میں کوئی انوالمنٹ کے شواہد ہی پیش نہیں کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی کوئی چیز کلیم نہیں کر سکتا کہ اس میں جنرل مشرف کی کوئی نہ کوئی انٹرفیرنس تھی اس مرڈر میں بے نظیر کے مرڈر میں جنرل پرویز مشرف کی کوئی انوالمنٹ نہیں دکھائی دی کوئی شواہد دنوں نے مجھے نہیں دی اس کے بعد اس میں آپ کو میں بتا چودر برادان پہ بھی اس کا نام آتا رہا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے چونکہ وہ بیل پہ ہیں اور ان پہ ویسے بھی بہت سے کیسیز چیزیں چل رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ انوار نے یہ بھی بولا ہے کہ این ایڈر ٹیررسٹ گروپ جس میں طیب محسود انوال تھے اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کے معاملے میں جنہوں نے بھٹو موٹر کیٹ پہ ان کراچری اٹیک کیا تھا جس میں ایک سو اسی لوگ شہید ہو گئے تھے اس کو اگر پکڑ لیا جائے اور اس کے ساتھ سے انہوں نے کہا کہ اکرام اور طیب ان دونوں کو اگر پکڑ لیا جائے تو یہ کیس بہت جلدی سوٹ آؤٹ ہو سکتا تھا لیکن اس کی تحقیقات صحیح طریقے سے نہیں ہوئی اس وجہ سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ اب دی ہے کہ ان دونوں کو اگر پکڑ لیا جاتا بروقت ان کو اوریسٹ کر لیا جاتا تو بڑی سی چیزیں جو ہیں وہ حقائق سامنے آ سکتے تھے جو لوگوں کی نظروں میں ابھی تک نہیں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ سٹیٹمنٹس آن بورٹ دینے کو بھی تیار ہوں میں ان آفیسرز کا جن کا مجھ پر پریشر تھا یا جو اس وقت کے ڈی آئی جیز تھے جو کچھ بھی سلسلے تھے جو پوری پروسیڈنگ اس ٹائم ہوئی ہے میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے رکھنے کو تیار ہوں اوپن کر کے بتانے کو تیار ہوں کہ وہ کون کون لوگ تھے جو کیا کیا جو اس تحقیقات میں کیا کیا حصہ کیا کیا کردار ادا کر رہے تھے اب میں آپ کے بتانے چلوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحقیقات چونکہ صحیح نہیں ہوئی اور میں نے ان کو کہا تھا جب تک میں مشرف کیا سٹیٹمنٹ نہیں لے لیتا جب تک میں ان کو اس چیز میں انوالڈ نہیں کر لیتا تب تک میں سوالے سے کوئی دستاقت نہیں کروں گا اور شاید یہی ان کے گلے کا پھندہ بن گیا پیپلز پارٹی کے بہت قریبی اور بہت ان کے کلوز مانا جاتا ہے جی ان آفیسرز کو مانا جاتا تھا لیکن اب جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ بلکل مختلف ہیں چونکہ اب ایک سوالی نشان یہ بھی تو ہے نا کہ اب رحمان ملک اب اس دنیا میں نے کچھ ریسنٹلی ہی ان کی ڈیت ہوئی ہے کوویٹ کی وجہ سے اور انہوں نے یہ کہا کہ دو سال تک ایک امپورٹن فیکٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دو بلیک بیری تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس جو کہ میں آصف علی زرداری کے پاس چلا گیا آپ پوچھنے کے لیے کہ وہ بلیک بیریز کہاں ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ رحمان ملک سے جا کے پوچھو جب وہ رحمان ملک کے پاس واپس آتے تو رحمان ملک کہتے ہیں جی کہ پہلے تو ڈینائے کر دیتے ہیں کہ وہ موبائل میرے پاس ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد ان کو جو ہے غصے سے اس کو جواب دیتے ہیں کہ تم آصف علی زرداری کے پاس کیوں گئے ہو اس چیز میں انہوں نے غصہ دکھایا ادھر سے ہی پتا چلتا ہے کہ ایسا کیا تھا جبکہ انہوں نے دو سال اپنے پاس رکھے وہ موبائل رحمان ملک نے جو کہ راو انوار جو ہیں وہ ایک لیم کرتے ہیں لیکن اس موبائلز کو انہوں نے آگے دیا نہیں ہے تو اس وجہ سے اور تحقیقات مزید کسی طریقے سے اچھی نہیں ہو سکے انہوں نے ایک اور چیز بڑی منشن کی کہ بھٹو نے بینزی بھٹو صاحبہ نے جو ایک لیٹر لکھا تھا پولیس کو جس میں انہوں نے مشرف چودری پرویز الہی اور ان کا نام لیا تھا جس پہ اجاز شاہر نے جو ہے رسپونسیبلیٹی لی تھی کہ انہوں نے اجاز شاہر کو کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بھی چیز میرے ساتھ ہوتی ہے میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ ہوگا پرویز الہی جانے کی چودری برادران کے جو بات کرتی ہیں وہ اور انہوں نے کہا کہ یہ کلیم کرتا ہے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ مشرف انہوں نے اپنے لیٹر ملکہ مشرف اور پرویز الہی پر انہوں نے یہ بات کی لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ملا جس بنا پر وہ ان چیزوں میں ان کا نام شامل کر بھی لیتے تو کوئی شواہی دی نہیں تھے کہ یہ جو مرڈر ہے یہ مشرف اور ان برادران نے ملکے کرایا ہے یا نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مینن کو کلیر کر دیا تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے کہا کہ جب مینن کو کہہ دیا تھا کہ اس چیز کو اس سٹیٹمنٹ کو انٹیروگیٹ ہی نہیں کیا گیا اور اس چیز کو انہوں نے پروسیڈ صحیح طریقے سے ہونے ہی نہیں دیا جب ایک چیز شروع صحیح سے نہیں چل رہی ہوتی تو وہ آگے جا کے بھی قراب ہونا شروع جاتی ہے خیر انہوں نے آگے سے اس پہ پیپلز پارٹی کے بھی فرط اللہ بابر کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں راو انوار کی سٹیٹمنٹ کو اس طریقے سے دیکھوں گا میں اپنے اس پہ کومنٹ کروں گا لیکن اپنے لائر سے بات کرنے کے بعد یعنی لطیف خوصہ سے بات کروں گا اس کے بعد بتاؤں گا میں نے کیا کرنا میں ان سے پوچھوں گا کہ جی ایٹی کا گھر کوئی ممبر سائن نہیں کرتا تو اس کے کیا فلوز ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس نے یہ سٹیٹمنٹ اس لیے دی ہوگی راو انوار نے کیونکہ اب ان کو کہا جا رہا ہے ان کی طبیعت وہ کچھ ناساز ہے جس پہ راو انوار نے بھی کہا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے زندگی موت کی کشمہ کشمہ وہ ہے اس لیے میں یہ چیزیں آن ریکارڈ لانا چاہتا تھا اور اسی پہ فرد طلب آبر نے کہا ہے کہ کیونکہ اب ان کی حالت کچھ بہتر بتائی نہیں جا رہی تو ان پہ اب کہا جا رہا ہے کہ کیسے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے تو ایک ایمپورٹن فیکٹ یہ بھی ہوگا جس وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ میں یہ بھی انکوائری کے بارے میں پوچھوں گا کہ اگر ہم جیسے کہ ان کو پرپریز مشرف کی سٹیٹمنٹ نہیں لی گئی تو اس کی وجہ سے کیا فلوز اس پوری تحقیقات میں آتے ہیں یہ تھی ابھی تک کی ڈیٹیل سے اس حوال سے مزید کوئی ڈیٹیل آئے گی آپ تک پہنچائے جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے ہوئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا